بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک بار شیئر کرنے والے ہیں جو کل رات لوگ پہنچے ہیں ان کی وائس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ان کے بوڈنگ کارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے آپ نے دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ اس میں سچائی گرنی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ سٹیٹمنٹ پر غور مت کریں کل بھی جتنی ویڈیو ہم نے اولوڈ کی اس میں ہم نے ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھایا کہ یہ لوگ پہنچ گئے ہیں اب جو کل رات لوگ پہنچے ہیں ان کی وائس اور بوڈنگ کارڈ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بہت سارے لوگ تھے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرا پورا دیکھنا ہے چینل کو سکرائی کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو اپنے دوستے ساتھ ضرور شیئر کریں پیارے دوستو پیارے صاحبو بات یہ ہے کہ ہم آپ کو اس بات پر امادہ کریں اور کافی سارے لوگ اس بار پر امادہ ہو گئے اور انشاءاللہ آج بھی ٹریول کریں گے تو ان کی جو ڈیٹیل کل آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے یقین کریں اس چینل کے ذریعے کاف سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں ہمارے ویڈس اپ گروپ کے ذریعے کاف سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک بار پھر اس بات پر یقین دلاتے ہیں اور گرنٹی دیتے ہیں کہ آپ بغیر اپرووال آئی سی اے والے جی ڈی آرے والے مت ٹریول کریں ان میں سے کوئی خوش نصیب ایک ہوتا ہے جو فلائی دبئی پر چلا جاتا ہے لیکن سب کچھ نصیب نہیں ہیں جی ڈی آرے والے تو جی ڈی آرے والے پلیز زحمت مت کریں ان کو اپرووال کے لیے بلائی کرنے لازمی ہوگا جن کا دبئی کا ویزہ ہے وہ اب بلائی کرتے رہے ہیں جی ڈی آرے میں دبئی کے علاوہ جتنی بھی سٹیٹ ہیں شارجہ وغیرہ اب عزیبی جتنی بھی سٹیٹ ہیں دبئی کے علاوہ ان کے لیے آپ کو بھئی آئی سی کی جو اپرووال ہے آئی سی جسے آپ گرین سگنل بھی کہتے تھے گرین اپرووال بھی کہتے ہو گرین میسیج بھی کہتے ہو اس طرح بہت سارے نام جو اسی بھی آپ نے ایجاد کی ہوئے ہیں ایمیل اپرووال آپ نے کچھ نکالی تھی اس طرح اپلیکیشن کے حوالے سے بھی کچھ نام تھے تو بھائی کسی قسم کی فلائی دبئی پہ اپرووال کی ضرور نہیں ہے جسٹ ان ان سٹیٹمنٹ دی ابھی بھی پڑھی ہے وہاں پہ سٹیٹمنٹ لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس پہ احمد درامن نہیں ہوگا اور فلائی دبئی اس پہ احمد درامن نہیں کرنے والی جسٹ اس کی مجبوری ہے دوسری بات یہ کہ شاید یہ فلائی دبئی بند ہو جائے احمد درامن تو دور کی بات سمجھ آ رہی ہے تو لہذا اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے آپ ٹکٹ بک کرا لیں اگر آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے تو چاہے جو بھی حالات ہوں گے جن کے ٹکٹ بک ہوں گے یقین کریں فلائی دبئی انہیں عرب امراض چھوڑ کر آئے گی یہ ہم آپ کو اس وقت کی گرانٹی دیتے ہیں ٹکٹ ہم سے لینی ہے تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں 0300 552 301 اس نمبر کے ذریعے آپ گروپ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں میسج کر کے ٹھیک ہو گیا نیچے کومنٹ کریں کوئی بھی سوال لگو انشاءاللہ آپ کا جواب دیں گے یہ جو وائس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں پلیز انہیں غور سے سننا ہے بورڈنگ کارڈ دیکھنا ہے کونسی ڈیٹ کا ہے کب کا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو پرانا بورڈنگ کارڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو پیارے دوستو پیارے صاحب آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹکٹ بک کریں اور عرب امراض چلے جائیں دعاوں میں یاد رکھیں دیکھتے ہیں شاہد اکوالی یوٹیوب چینل آپ جو سکرین پر چیزیں چلنے والی ہیں انہیں غور کیجئے سنیئے اور اپنے دوستوں سے علاوہ اپنی لوگوں میں ضرور شیئر کیجئے نیجر ویب سائیڈ ایور کا لنک ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیا کریں اس بھی بھی کافی سری معلومات آپ کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں دیکھتے ہیں شاہد اکوالی یوٹیوب چینل ملتے ہیں ایک شنیک ویڈیو ساتھ تب تک تھی تنہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم بھائی میں نے ایک اپ ڈیئر دی دی تھی کہ وہ عدمی کل ہی اس کا مسئلہ پان گیا تھا فلائی دو بیور نے اس کو فارم کر دیا تھا کہ ہم بغیر پرولا کو نہیں لے کر جائیں گے پہلے اس نے کہا تھا لے کر جائیں گے بعد میں اس نے کہا کہ ہم نہیں لے کر جائیں گے تو کل ہی میں نے آپ شاہد آپ نے میسیج نہیں سنا ہوگا یا پڑ ہوگا میں نے اکر کیا تھا تو کل ہی اس نے بتا دیا گیا میرے مسئلہ بن گیا تو میرے تو اس دفعہ کرونا تحبیر ہے وہ بھی جائے ہو رہے ہیں یہ بات تو ہم بھی آپ کو بول رہے ہیں نا کہ دوبائی کا جن کا ویزہ ہے ان کو نہیں آنے دے رہے میں کل لائے ہوں اٹھی کہ فلائی دوبائی سے پہ ساڑھے پانچ پہ جائیں تو یہ جا میرا شان کا ویزہ تھا تو تین آدمی تھے ایسے جن کے پاس اپروول نہیں تھی دوبائی ہی تو انہوں نے نہیں آنے دی اس میں دوبائی کی کہ جو ریزنس ہیں ان کو نہیں آنے دے ریپلائی دوبائی میں بھائی دوبائی کے لیے اپروول مست ہے ہم آئے ہیں ٹھیک ہے سیالکورٹ سے دوبائی میں تو میرا ویزہ تو شارجہ کا تھا ایک میرے ساتھ چار آدمی ہوتے ٹھیک ہے دوست میرے تو تین کا جو ہمارا ویزہ شارجہ کا تھا ایک کا خوزہ ویزہ تھا ٹھیک ہے ہم دو آگئے ہیں کل جو فلائٹ آئی ہے اس میں تقریباً ساڑھے تین سو چار سو آدمی تھے تو ان میں سے تین چار آدمی نہیں آئے وہ بھی دبائی والے جن کے پاس اپروول نہیں تھی پہلے جو ہے نا ہماری ایک طریقہ فلائٹ تھی اور امرس نے ہمیں وہ نہیں لے کے آئے ٹھیک ہے وہ بہت ہے صرف اس میں دبائی والے جا سکتے ہیں اور وایا دبائی جو آگے اسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں تو امرس والے ہم کو نہیں لے کے آئے تھے ایک طریقہ پھر ہم نے اسی دن جو ہے نا چار بجے ٹکٹ کرائی اس کی فلائی دبائی کی دو طریقہ کی ٹھیک ہے نا ایک طریقہ ٹکٹ کرائی چار بجے دو طریقہ کی ٹھیک ہے نا تو جو ہمارا کرونا ٹیسٹ ہے وہ بھی زائے نہیں ہوا ٹھیک ہے ہم ادھر پہنچیں پھر بھی اس میں تس جنٹے باقی تھے اپلائی کرو دوبارہ اپلائی کرو پھر یار اپروول کے بغیر تو ادمی آ رہے تھے دبائی والے بھی تقریباً یہ جو گزرا ہے اگست میں اگست میں پندرہ اگست سے لے کے پائیس تائیس اگست تک اس ٹائم تو امریٹس بھی لے کے آ رہی تھی اور فلائی دبائی بھی لے کے آ رہی تھی ٹھیک ہے تیرہ سے لے کے تیس طریق تک تو لے کے آ رہی تھی دونوں ٹھیک ہے نا بغیر اپروول کے دبائی والوں کو بھی اور باقی دبائی کے علاوہ جتنے مطلب کے دوسرے ریزنڈنس ہیں نا ان کو کوئی مشکل نہیں فلائی کوئی کچھ نہیں پوچھتا ہم اتنے ایزی آئے ہیں نا کل ٹھیک ہے بلکل دارام سے ایسے نارمل بیتل دے جیسے آتے جاتے تھے اسی طرح کسی نے کچھ نہیں پوچھا میں تو سب کو بولوں گا کہ ابھی یہ تین چار دن میں فلائی دوئی پہ آ جائیں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ فلائی دوئی بھی یہ پروول مانگ لیں یہ ہو سکتا ہے بند کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ ادھر کرونا وارس آج سات سو کتیس کیس نہیں نکلے ہیں کرونا وارس کے ٹھیک ہے تو ادھر لاغڈام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چار دن میں آدمی جو آ جائے گا نا وہ آ جائے گا اس کے بعد پھر بہت مشکل ہے اسلام علیکم جی کیا حال چالیں ٹھیک ہے یہ اللہ حمدللہ میں خیریت سے بوڈنگ پاس بجائی گیا ہے اور فیصلہ باد سے میری فلائٹ تھی آج چار طریق میں نو بجے گی فلائٹ تھی تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی یہاں پہ تو یہ صورتحال تھی کہ ہر کسی کو انہوں نے بوڈنگ گارڈ ایشو کیا ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں لگا یہاں تک کہ ایکسپائرڈ ویزا والے بھی تھے اور ان میں آٹھ آٹ لینے جو سٹیک کیا ہوا تھا وہ بھی تھے یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے ریجیکٹ ہو چکے ہیں وہ بھی تھے اور جی ڈی آر ایف والے بھی تھے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ فلائٹ دوائی سے ٹکٹ کروائیں فلائٹ دوائی سے ٹکٹ کروانے کے بعد لیکن کروائیں فیصلہ باد کی فیصلہ باد سے زیادہ ایشو نہیں ہے زیادہ پرابلم نہیں ہے واقعی دوسرے سٹیٹ سے ایشو ہے جیسے بھی یہاں بھی میرے کچھ دوستے کچھ لوگ تھے کہ یہاں بھی ملے ہیں مجھے تو ان کے ساتھ جب ڈسکشن ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام آبا سے ٹرائی کر چکے ہیں لیکن وہاں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک آدمی نے سیالکور سے اپلائی کیا تھا تو وہاں سے بھی ایک ریجیکٹ ہوئے ہیں تو پھر اس نے فیصلہ باہ سے کیا تو ابھی الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بوڑک کارڈ ان کو بھی ایشو ہو گئے پاکہ یہ آبید صاحب کا میں بہت شکر قضار ہوں کہ انہوں نے بڑا گائٹ کیا اور حسنا دیا ایسی صورتحان اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی بہت بہت مبارو کو چلو آپ کی تو بورڈنگ ہو گئی ہے تو اب یہ بتائیں کہ جو دبائی والے تھے فلائی دبائی میں گئے ہیں دبائی والے آپ کے پاس کوئی وہ آپ نے بتایا تو مجھ سے ہی کنفرم سمجھ نہیں آئی ہے وہ ان کے پاس اپریول تھی یا نہیں تھی اگر دبائی والے جو ہیں اگر اپریول نہیں تھی تو آپ کر لی مجھے ذرا یہ بتا دیجئے گا میرا بھی ویزا دبائی کا اور اپریول نہیں آ رہی ہے تو یہ انکل فام ہو جائے گا پھر میرا ٹکٹ تو بیسے چیز تاریخ ہو تھا فیصلہ بات گئی تھا تو میں نے ریفرن کروا لی اگر جی جناب اس میں دیدی آرہ فالے بھی تھے لیکن ان کی اپروول نہیں تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے دو تین کاؤنٹر تھے اس میں کہ انہوں نے لازٹ پہلے پہلے فالے کاؤنٹر میں چاکھ لیا تیسرے بھیجا ابھی تیسرے بھیجا جلد رہی تھی کہ میں پھر ادھر سے بوٹی کار دے گا آ کے لئے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ زیادہ وہ امید کر رہے تھے تو مجھے امید ہے کہ وہ اس کو بھی آنے دیں گے کیونکہ فارچنیٹلی میں آباد کو اس سے پہلے بھی ایک فلائٹ تھی یہ بھی نو بجے کی فلائٹ ہے اس سے پہلے بھی ایک فلائٹ تھی سارے چار بجے ٹھیک ہے تو میں لاور سے بلاؤنگ کرتا ہوں فیصل آباد میں جلدی آ گیا تھا سارے چار بجے فلائٹ میں اس سے بھی دیکھا ہے اس میں بھی جتنے بھی افراد تھے وہ پورا یعنی بھوٹ پوری فلائٹ فل پھل گئی ہے اس میں تبھی ایک آدمی بھی انہیں رجیکٹ نہیں کی گئے تویٹس میں کہ اس میں بھی اگر آئیسیے والے ہوں گے اگر دو سو آدمی ہیں اگر ایک سو پچاس آئیسیے والے ہوگے پچاس جی بی آر ایفے والے بھی اس میں تبھی ایک آدمی کو بھی رجیکٹ کی گئے جہاں سے لگتا ہے کوئی افروول نہیں ہے اس میں فیصلہ بات کریں باقی میں تو اپنے تمام دیوز سننے والوں کو یہ ہی مسئلہ دوں گا کامال خانم تو آئیسیے والے ہیں یہ افروول نہیں آرہے ہیں گرین سے ملک نہ آرہا گرین سے ملک نہ آرہا میں تو ان کو اپنے ملک نہ کریں فیصلہ ہاں سے ٹکٹ کو فلائٹ ہو بھی اور ایزی ہو کے جانے کوئی فریچ نہیں ہے میں کوئی کسی کے سن کی طور پر بس ایزا اکٹیو ہونے چاہیے ہمارے پر شکل ہیں